یہ دیکھیں جی یہ صبح صبح اپنا جو ہے بوائلڈ چکن آلو کھا کے نا سارے بچے دوبارہ سے سو جاتے ہیں کیٹس کے اور اتنا اچھا لگتا ہے ان کی ٹمی جیسی فل ہوتی ہے تو یہ بڑا سپور سکونوں کے سو جاتے ہیں موینے لیکنوں کے ساتے ہیں اس lenght میںNico실 نہیں سے بوائلڈ دیکھنا۔ weepے coli اور بان اور بانوں میں لڈاکنے لیکن وقت دائیں کہ اس میں لیکھ رکھنا پیج ہوئے اچھا چلے ٹھیک ہے نہیں مطلب وہ بان اور بانہ بالی پینیں لیکھنا بھولی اور اس میں جگہ نہیں رکھنا گی جگہ ہی نے دیکھ telef história ہے اس لئے بانہ ہی بتا رہا hain چلو ٹھیک ہے میں لیکھیں بوتل پین یہاں روک لیتا ہے اے دیکھو جی ویورز اسی رکے یہاں آئے تھے بڑی مشہور جگہ ہے نظر بلوچ کی دودھلیں دیکھیں پلاش تکالا دیکھیں یہ ویورز ہم نے لیا ہے دودھ والی بہت مزی کی ہیں موسیقی جی ویورز گاڑی میں اس قدر اندھیرہ ہے اور روڈ پہ بھی تو ویڈیو بنانے کافی مشکل ہو رہی ہے گاڑی کے اندر بیٹھ کر تو میں نے سوچے آپ کو باہر روڈ کا نظرہ ہی دکھا دیتے ہیں رات کو سفر کر کے ویسے اپنا مزا آتا ہے موسیقی بندہ سنتا ہے اور بلکل منٹلی طور پر ریلیکس ہو کے بندہ نکل پڑتا ہے گھر سے کیونکہ سارا دن گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں اور ٹینشن ہوتی ہے دن کے سفر کی پچھے رات کے سفر میں بہت سکون ہوتے ہیں تو ہی میں نے یہ دیکھیں یہ سنگھاڑے کہتے ہیں یہ کافی اچھے ہوتے ہیں ہیلتھ کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بھی لے لیے ان کے ساتھی جو مثالہ دیتے ہیں یہ بہت رسٹی ہوتا ہے یہ ہارڈ سے ہوتا ہے تو ان کو کھانے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے مجھے تو بچپن میں جو ہم کیری کھاتے تھے چھوٹی امبیاں وہ زمانہ یاد آگیا ہے ایسے چی سے اور اس کا مثال اتنا کھٹا اتنا مزے کا ہوتا ہے موہ میں میرے ابھی بھی پانی آرہا ہے وائس اوبر کرتے ہوئے پر کیے ہیں ہاں جی لاک کر دیں شخصہ آپیں چاہتے ہوئے bleed ET جو ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے بازار میں خیر پھر ہم سٹور میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر میں نے کافی سارا سامان سیلیکٹ کر لیا کافی محنت کے بعد اور کافی جو ہے ڈیٹیل میں نے خیر ساتھ لکھی ہوئی تھی اس لیے مجھے زیادہ پرابلم نہیں ہوئی سامان کلیکٹ کرنے میں پھر یہ ایک طرح کی آلیشز انہوں نے دیکھا ہی مجھے بڑی ہنسی آئی نا ان کی اوپر بیچاروں کا پیار ہی نہیں ہے بس الگ 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 سے یہ لگی ہوئی ہے پھر میں نے یہ پھر نہیں لی اس طرح سے بڑے سارے کرٹن میں ہم نے پھر سارا سامان پیک کروالی تھے کافی یہ بڑا اور کافی گہر ہے اس کے بعد ہی بیکٹو پیویڈیون گھر کے طرف ابھی ہم روانہ ہو رہے ہیں روڈ پہ کافی رونک تو تھی لیکن سین کیپچر کرنے میں کافی پابلم آ رہی تھی کیونکہ رات کا ٹائم تھا میں نے سوچے اپنے یورس کے ساتھ سامان میں شیئر کر لوں تھوڑا سا کھول کر آتے ہی پھر میں نے تھوڑا سا یہ کھولا ہے اور آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ابھی پورا پیک تو نہیں ہی کھولنے لگی کیونکہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں تو آپ کو ایک میں نے تھوڑا سا چیڑا کرا دی ہے کہ ہم نے اس اس طرح کا سامان لیا یہ کافی کافی ڈبل ٹرپل پیکس ہیں کیونکہ بہت گہرہ ڈبا تھانت اس کے اندر یہ سارا فیل ہوا ہوا تھا تو جب ہم آ رہے تھے نا شاپس کافی ساری بند بھی ہوئی تھی کیونکہ یہ تکیبن گیارہ کا ٹائم ہو چکا تھا ہمیں آتے آتے نا تو بزار سے میں نے کوئی کھانا وانا نہیں لیا کیونکہ میں بزار کپ کھانا ایوائٹ کر رہی ہوں تو بس آتی پھر میں نے بیٹے کو جو ہے یہ لیکس پڑھنی ہوئی تھی وہ بنا دی مار صاحب نے کہا مجھے ملک شیک بنا دو اور جی میں نے اپنے لئے بنا لیا تھا چائے کا کپ ملک شیک بنانے کے لئے میں نے بنانا ڈالیں اس میں میں دودھ ڈال رہی ہوں اور جلدی سی دو منٹ کے اندر میں ملک شیک بنا کر دیتی ہوں جو لوگ ادھر سے بیٹے کے لئے وہ چیکن کی لیکس کی وہ میں ان کو بھنجے بنا دوں گی جو جائے گا تو بس اس طرح سے کہ میں گھل کے کھانے کو پیفر کر رہی ہوں آج کل میں سوچ رہی ہوں باہر سے ہوایٹی کر رہی ہوں ادھر سے میں نے بھی اپنے لئے چائے کا پا ہی رکھا اور اس میں بھی اُبال آنے والا ہے اور میں نے اس میں پتی ڈال دی ہوئی ہے اب بس دو منٹ میں چائے میری تیار ہو جائے گی چلو ساتھ چائے رہے میں اس کو بھی دیکھ لوں ہو چکا ہے یہ نہیں بس یہ بھی بوائل ہونے والا ہے کیونکہ سرسوس وغیرہ ڈالی ہے نا تو ابھی یہ تیار ہو جائے گی لیں جی جی چائے میری تیار ہے اور مجھے کافی سکون مل رہا دیکھ کے ہی کیونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی تو اس میں چائے بہت منسان کو فریش کر دیتی ہے جی تو ویورز میں آج آپ کو یہ دیکھیں میں جیسی آئی ہوں ابھی مجھے بات نہیں کرنے دیرئی چھوٹے والے توتے بھی شور بچانا شروع ہو گئے جیسے بس ماما گھر میں آگے موارا کام بھی یہ کر دے اور ویورز آپ نے دیکھا کہ جیسے میں نے آتے ہی سب کیا سب کو لگ لگ ڈیمانڈ تھی چیز چاہیے تھی تو بس یہ واقعی ماؤں کی ہمت ہوتی ہے جو بانی باتیں سب کے ساتھ اور یہ دیکھیں چائے میں اب پی رہی ہوں کیونکہ مجھے اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ تو میں نے کچھنے ہاتے ہی میں چائے پیتی ہوں جیورز میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گئی کہ میں کہاں سے ائی کیا ہوا کیا نہ ہوا تو ہوا یہ کہ جی میں نے آج جانا تھا ملتان اور ڈھیر ساری میں نے کرنی تھی شاپنگ اپنے پاولر کی کیونکہ ہمارے چیزیں وہ سارا پھر میں لینے کیلئے گئی ہوں اور بس بس بہت بہت بھاگتے دورتے رات کے ٹائم گئے ہیں اندھیرہ اتنا زیادہ تھا گاڑی میں میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ لائٹ بہت کم تھی جیورز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے منتھ میں ایک دفعہ جانا پڑتا ہے ملتان لیکن مزی کی بات یہ کہ مجھے آفر ٹو اور ٹری منتھ میں جانا پڑا میں شاپنگ کر کر آئی تھی میں دھیر ساری اپنی میں فل ایک کبر بھری ہوئی تھی ایسے لگتا ہے چھوٹا چھوٹا جنرل سٹور وہ یہی پر کھلا ہے کیونکہ وہاں میں نے ساری چیزیں لے کے ڈال دی تھی تاکہ مجھے باہر بڑھ نہ جانا پڑھ اور ٹائم نکالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں جو مجھے خود سیلیکٹ کرنی ہے خود لینی ہے اپنی پسند سے اور برائیڈز ماشاء اللہ کافی آ رہی ہے رش بھی ہے تو چیزیں پھر ختم ہوتے پتہ نہیں چلتی ہیں اور میں کہتا ہوں ایکسٹر سٹوک میں لے کے رکھتے رہوں مجھے کسی بھی چیز کی پرابلم نہ ہو ایسے تو مختلف کمپنی کی آتی رہتی ہیں مطلب جو ورکرز ہوتی ہیں وہ آتی ہیں مجھے دے جاتی ہیں چیزیں وغیر ان سے بھی میں لیتی ہوں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانوں نے خود سیلیکٹ کر کے لینے ہوتی ہیں سٹورز پہ جا کر تو کافی سارے سٹورز میں ہم مطلب پھرتے ہیں دیکھتے ہیں ان میں جو چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں ان میں سے پھر ہم سیلیکٹ کر کے اپنے پورر کے لیے رکھتے ہیں تو یہ سارے میری وہ کاوش تھی جو میں اپنے پورر کے لیے کرتی ہوں مجھے آپ لوگوں سے وہ بھی میں شیئر کروں جو کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں بتایا تھا کہ مجھے تھوڑا سا گالسٹرون پرابلم ہے اس کے لیے بہت سی بہنوں نے بہت سی دعائیں کی ہیں اور بہت اچھے اچھے مشورے دیں ہیں ان کے لیے دھیر سارا تینکس بہت زیادہ شکریہ آپ بھی جیتے رہیں سلامت رہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے بھی سلامت رکھے گا اور اللہ تمام ماں کو سلامت رکھے سچی بات ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے کیونکہ ماں کے بغیر ذری باتیں اور ہمیں گھر کے لیے باتیں اور جوہینہ گھر کے چلنے میں ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو آپ سب نے اتنے اچھی دعائیں کی مجھے خوشی بھی کہ میں پرابلم شہر کریں اور مجھے اچھے رسپانس ملے سب کی دھیر ساری دیکھیں اس بہانے دعائیں بھی مل گئیں جیورس اب بھی ہم رات کے تقریباً گیارہ بجے واپس آئے ہیں ٹھیک ہے اسے ٹھیک ہے تمام کیٹس اور پیٹس جاگ رہے تھے اور میرا جوہینہ ویٹ کر رہے تھے پھر میں نے سب کو دانہ شانہ ڈالا گوشت پل کر کے ڈالا پھر وہ سارا کچھ سب کو دیا جس نے جو ڈیمانڈ کی ٹھیک ہو گیا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لیکن شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور اگر آپ کو میرے ولوگ دچھے لگ رہے ہیں تو مجھے بہت چھے 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 کمنٹس بھی کر دیجئے گا اور ان کا بہت شکریہ جو مجھے چھے چھے کمنٹس کرتے ہیں وہ جیتے رہیں اور میرے تمام ویورز سلامت رہیں اللہ انکو اپنے امان میں رکھیں بھی کل ملتے ہیں کہ نیرو فریش ولوگ کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ